اتبا it means to follow whatever you see doing your حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتبا کہتے ہیں حضور کو یہاں اللہ نے فرمایا نہیں کہ ان سے محبت کرو فرمایا ان کی اتبا کرو اور فرمایا اتبا کب کوئی کس کی کرتا ہے when are you going to do اتبا of someone it's only when you have love for that person اور جتنی سخت محبت اور جتنی شدید محبت ہوگی اتنی زیادہ اتبا اتنا زیادہ follow انسان اس کو کرتا ہے یہ کچھ بس ایک میں مثال آپ کو پیش کروں کہ محبت جو صحابہ کرتے تھے اور محبت جو ہم حضور سے کرتے ہیں of course we can't reach to the status of the blessed companions of حضور صلی اللہ علیہ وسلم no way ہم پہنچ ہی نہیں سکتے کوئی اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ محبت کچھ تو ہمیں سکھاتی ہے it teaches something that how we should have love for Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کافروں نے ایک مرتبہ ایک جاسوس کو بھیجا کہ ایک کوئی جنگ کا موقع تھا یا غالبا صلی حدیبیہ کا ہی واقعہ ہے کہ جا کر دیکھیں کہ لشکر محمدی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھی ہیں how prepared they are to fight with us کہ وہ کس طرح تیار ہیں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جب وہ سپائی جب وہ جاسوس وہاں پہنچا and when he returned back he said you should take off this خیال take off this thought of fighting with the people of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھائی آپ نے آخر وہاں کیا دیکھا what did you see there کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں I've been to court of many many things لیکن جو یہاں پہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے followers دیکھے میں نے کہیں پر بھی پر میں وہ وضو کر رہے تھے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم he was doing وضو تو کہا they were not even letting the drop of water which was coming off the hand or face of حضور صلی اللہ علیہ وسلم to fall on ground اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم used to spit they used to take that and rub on their face کہ اپنے چہروں پر ملتے اس پانی کو اپنے چہرے پر ملتے کہا کہ جو اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دے وہ یہ کب گوارہ کریں گے کہ ان کے نبی پر کوئی عذیت ہے تو ہمیں یہ محبت کچھ تو سکھا رہی ہے اس teaching something کہ کہ ہم یہ محبت جو ہے اپنے اندر کیسے پیدا کریں سالہ سال گزر گئے ہیں ملاد آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے ہم نارے لگاتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں الحمدلہ اس کا ثواب ملے گا یہ بھی محبت کا ایک تقاضہ ہے الحمدلہ محبت ہے اس لیے کرتے but still it needs to be increased اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو اور شدید کرنے کی ضرورت ہے یہ عشق ایسا ہے نا آلہ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے عشق کی آگ ایسی آگ ہے کہ یہ جہنم کی آگ بجھا دے گی جہنم کی آگ میں طاقت ہی نہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جلا سکے تو یہ عیدیں ملازم نبی کی محافلیں اور جو یہ پروگرامز ہو رہے ہیں ان سے ہر کو یہ میسج لے کہ اپنا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں انشاءاللہ میں دعوت دوں گا مولانا محمد کلیم صاحب کو کہ آئیں اور وہ آقا علیہ السلام تسلیم کی بارگاہ میں حدیعنات پیش کریں